اگر آپ کو بتانا چاہیں گے اور جس طریقے سے ابھی دیش اور دنیا میں خبریں چل رہی ہیں سب سے بڑا خطرہ اس بات کو لے کر ہے کہ کیا رشیا اور یوکرین میں جو بیواد ہے وہ پوری دنیا میں ایک الگ طریقے کے وار میں اسکلیٹ ہو جائے گا بائیڈن اور پوتن کی آج جو ورچول میٹنگ ہونے والی ہے اس میں کیا ہونے والا ہے بہت زیادہ وہاں پر ٹینشن جو ہے وہ بلڈ اپ ہو رہی ہے ایک سب سے بڑا سوال میں جاؤں گا ادھر آپ پر آئی آپ سمیر اس وقت شو کر رہے ہیں اومیکرون کو لے کر کیا آپ کو پتا ہے اومیکرون جو ہے وہ کتنی تیزی سے پھیلتا ہے کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ اومیکرون کتنی تیزی سے پھیلتا ہے آپ کی باڈی میں کتنی جلدی ڈیٹیکٹ ہوتا ہے شاید یہ سوال بہت بڑا ہے کمار کندن میرے سیوگی ایک خبر لے کر آ رہے ہیں تھوڑا سمیں پہلے بتانا چاہوں گا آپ کو اومیکرون آپ کے شریر میں صرف چوبیس سے ارتالیس گھنٹے کے اندر پھیل سکتا ہے سوچیے ذرا یہ ایک بہت حیران کرنے والی خبر ہے ڈاکٹرز کے ایسی رائے ہے کمار کندن لے کر آ رہے ہیں سمجھ میں نہیں آرہا مہاراشتر میں وہ سو لوگ کہاں ایویپریٹ ہو گئے آسمان میں چلے گئے یا زمین نکل گئی ان کو ہم ٹریک نہیں کر پا رہے ہیں اور کیا وہ اومیکرون کے پیشنٹس ہو سکتے ہیں کیا وہ اومیکرون کی ویو لا سکتے ہیں مومبے آئیٹی کی جتاب نہیں ہے فروری میں آ سکتی ہے تیسوی لہر یہ خبر ہم سب کو پتا ہے اومیکرون کو لے کر لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ چائنا میں ابھی جو حالات ہیں وہ اومیکرون کے لحاظ سے بہت چنتا جنک ہیں ہانگ کانگ میں جو لوگ جا رہے ہیں ان کی بار بار ٹیسٹنگ ہو رہی ہے within 48 hours کیوں سوچنے والی بات ہے لیکن کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں ساؤت ایشیا کی ہم بات کر رہے ہیں چائنا کی تو ایک اور چنتا جنک خبر یہ ہے کہ ڈپلوماتک بوئی کورٹ امریکہ نے بیجنگ ونٹر اولمپکس کا کر دیا ہے اور چین نے اس کا بہت قرارہ جواب دیا ہے تو اب ذرا سوچئے دنیا کے مانچتر پر کیا کچھ ہو رہا ہے ایک طرف یوکرین کو لے کر رشیا اور امریکہ کے بیچ میں بیواز چل رہا ہے بلکہ نیٹو فورسز جو ہے وہ بھی کچھ نہ کچھ ہلچل میں آ گئی ہیں دوسری طرف جو اور بڑا چنتا جنک خبر ہے وہ اومیکرون کو لے کر ٹینشن ہے اور اگر اس کی بات کی جائے تو بیچ میں بیجنگ ونٹر اولمپکس اب ان کے اوپر تلوار لٹک رہی ہے جس طریقے سے جیپین میں جو اولمپکس ہوئے تھے ان کو لے کر چنتا تھی اب بیجنگ ونٹر اولمپکس کو لے کر تلوار لٹک رہی ہے کیا امریکہ is getting the taste of their own medicine آپ کو یاد ہوگا رشن اثلیت کو کس طریقے سے کہ آلماسٹ بان کر دیا گیا تھا if i'm not wrong یا بان کر دیا گیا تھا اولمپکس میں اب امریکن اثلیت سے